hello student یہ ہے ncrt 10th class linear equation in two variables exercise 3.1 یہ آفتاب والا question ہے جو ہم کل discuss کر چکے تھے ایک بار اس کو دیکھ لو کیسے ہم نے equation بنائی تھی اس کے بعد ان equation کی مزد سے ہم نے کیا کیا تھا اس کے coordinate نکالی تھے ٹھیک ہے نا جو کی ہمیں graph پہ دکھانا تھا ٹھیک ہے تو ہم graph پہ دکھا رہے تھے ان questions کو دیکھو یہاں پہ ہم نے یہ graph بنایا تھا ایسے roughly تم پورا بنانا رف ہے ٹھیک اور ہم second question کو discuss کر رہے تھے پھر پتہ نہیں ویڈیو کیا ہوا کٹ گیا ہے تو ہم نے اتنے ہی upload کر دیا تھا تو یہاں پہ ہے کہ کسی coach نے کیا کیا کہ 3 wet اور 6 ball خریدی ٹھیک ہے وہ کتنے کی پڑی 3900 کی اور ایک bet اور 2 ball اور لیا بعد میں وہ پڑی اس کو 1300 کی تو ہم نے کیا لیا the cast of bet مان لیا x روپے اور cast of ball y روپیز تو کیا ہوا پہلے equation بنے گی 3x plus 6y is equal to 3900 اور x plus 2y is equal to 1300 تو یہاں سے ہم اگر ہم اس equation میں ٹھیک ہے نا ہم نے اس کو کیا کیا یہاں پہ اس کو 3 سے divide کر دیا تھا اس equation کو 3 بن جا 3 3 2 جا اور یہ 3 بن جا 3 3 جا تو x plus 2y is equal to 1300 آیا پہلی equation میں تو ہم نے x کی value نکالیں گے تو 2y ادھر جائے گا تو اب y کی value یہاں پہ put کرتے ہیں پہلے ہم نے y کی value 500 رکھی تو 300x کی value آئی پھر ہم نے 600 رکھا تو x کی value 100 آئی جب ہم نے 700 رکھا تو minus کا 100 آیا اب according to the second question ایک بیٹ لیا دو ball لیے تو کتنے کی پڑ رہا ہی 1300 کی اور جب ہم اس کو بھی نکالنے چلیں گے تو ایسے ہی بنے گا x is equal to 1300 minus 2y ہے نا اور پھر ہم یہاں پہ y کی value رکھیں گے مطلب یہ دونوں equation جو ہیں ایک یہ equation ٹھیک اور یہ ایک ایک یہ equation یہ دونوں دیکھا جا تو same ہی ہے ہے نا تو ان کی value بھی same آئے گی تو یہاں پہ graph پہ جب دکھاؤ گے ایسے کر کے ایسے تو ایک ہی graph پہ دونوں value پڑھیں گی ٹھیک نا تو اس کا مطلب اس میں infinite many solution ہو سکتے ہیں ٹھیک نا کیونکہ ایک ہی graph پہ ہو رہے ہیں اگر پوچھے تو اور یہ consistent رہے گا پھر یہاں پہ third question cast of 2kg apple تو پہلے ہم نے کیا مان لیا cast of 1kg apple is equal to x rupies اور cast of 1kg graphs is equal to y rupies پہلے کیا کیا 2kg save 1kg anggور ٹھیک تو ہوا 160 rupies پھر بعد میں کیا ہوا کہ 4kg apple خریدے اور 2kg grabs تو ہوئے 300 کے اب یہاں سے اس ایکویشن سے اور اس ایکویشن سے ہم نے کیا کیا ان کی value نکال دی ٹھیک نا تو یہاں پہ اگر ہم پہلی equation سے نکال دیں تو y یہاں رہے گا 2x ادھر چلا جائے گا 160 مانے 2x ایک بار x کی value 0 لی y کی value 1 minute یہاں پہ x کی value ہم نے 80 مانی تو y کی value 0 آگئی اگر 70 مانی تو یہاں پہ y کی value 20 اگر 50 رکھا تو 60 مل گیا equation seconds سے بھی ہم نے کچھ ایسے نکال ٹھیک نا تو یہاں پہ x کی value 70 رکھو گی تو y کی value 10 ملے گی جب 60 رکھیں گے تو 30 ملے گا 50 رکھیں گے تو 50 ملے گا ٹھیک اور اس کو ہم جب graph پہ represent کریں گے تو دو الگ graph جائیں گے ٹھیک نا دو الگ graph جائیں گے اور ان کو کر کے دیکھنا graph پہ کی کیا یہ line اپس میں parallel ہیں اس سے پتا چلے گا ٹھیک ہے تو یہ رہا exercise 3.1 complete